ایم بی ایم سی کا ایک اور تگلکی فرمان میرا بھائندر نگر پالکا کا ایک اور تگلکی فرمان اب اس سے جنتہ کی مدد ہوگی یا جنتہ ہوگی پریشان یہ آنے والے سمائے میں پتا چلے گا ہمیں خبر ملی تھی کہ میرا بھائندر منپا پرشاسن نے شانتی شوپنگ سینٹر سے لے کر اور بھکتی ویدان تک جو ساروجینک پارکنگ تھی فری پارکنگ تھی اسے پے اینڈ پارک میں بدل دیا ہے اور اس کی جانکاری لوگوں تک نہیں پہنچی تھی بڑا غزب ایک قصہ ہوا ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پے اینڈ پارکنگ آنن پھانن میں یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کنٹینر رکھ کر کے آفیس سٹارٹ کر دی ہے اور یہاں یہ گاڑیاں کھڑی ہے یہ بائک کبھی یہاں لوگ آتے تھے پارک کرتے تھے اپنے شانتی شوپنگ میں کام کر کے اور وہاں سے گاڑی لے کر کے چلے جاتے تھے اور اور ایون کا سسٹم تھا لیکن اب یہاں پر منپا پرشاسن نے اسے پے اینڈ پارک میں بدل دیا ہے اب اگر غلطی سے آپ گاڑی یہاں کھڑی کروگے تو آپ کو یہاں پر شلک چکانا ہوگا وہ شلک کیا ہے کتنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو ایک جانکاری بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر ایک شخص ہمیں ملا اس نے یہاں اپنی بائک پارک کی تھی پارک کرتے وقت وہاں کے جو انچارج ہیں پے اینڈ پارک والے مسٹر کنال ان سے ان کی بحث ہو گئی پھر بھی انہوں نے گاڑی وہی پارک کی انہوں نے کہا میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں پھر بات کرتا ہوں جب وہ شخص لوٹا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر اس کی گاڑی نہیں ہے جب اس نے ان سے پوچھا ان انچارج سے کہ میری گاڑی کہاں ہے تو انہوں نے کہا ٹوئنگ والے حوالدار آ کر کے اٹھا لے گئے اب سوال یہ تھا کہ جب پے اینڈ پارک کی سیما پریدھی کے اندر وہ بائک پارک تھی تو ٹوئنگ والے کیسے لے گئے ان کو کس نے رائچ دیا کہ آپ یہ پے اینڈ پارک سے گاڑی آپ اٹھا کر کے لے جاؤ جب اس کا سوال ہم نے مسٹر کنال سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا سنیے گوھر سے اور ہمارے ساتھ بنے رہی ہے بہت ہی شاندار یہ جنتہ کو جاگروک کرنے والا قصہ ہے اگر اب بھی آپ نے اس کو نہیں جانا تو کل یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو سنیے مسٹر کنال نے کیا کہا پھر ہم بات کرتے ہیں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا سر کہ یہ جیسے آپ نے پارکنگ کوئی لگا کسی کو پتا نہیں ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے تو انہوں نے یہ پارکنگ لگا دی تو یہ ٹونگ والا اٹھائے گا یا آپ فائن بینلتی لگائیں گے اگر اس نے بائک سپارید نہیں ہے یہاں پہ کسی نہیں بھی ہمارا بہت ہی بندہ رہتا ہے اچھم کو بتا جائے کہ میں بہت چل ہو گیا ہے تو آپ کا اتنا چارجز ہے آپ پہ کرو اور یہاں پہ پاڑی رکھو کیونکہ یہ جو پیرا پٹا بھارا ہوا ہے اس کے اندر ہوگا تو پارکنگ ہوگا دینا ہی ہے کیونکہ پالکا کو پیمنٹ جگنا ہوگا اور اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتے تو پھر ہم لوگ انفرم کرتے ہیں اگر انفرم کرتے ہو اگر پیمنٹ نہیں کرتے تو آپ فائن پینلٹی مارکے لے سکتے ہو جو پارکنگ کر کے انہوں نے پہلے ہی نہیں دیا اس کا کوئی وہ آپ کے بات پراہ دان نہیں آتھوٹی نہیں تو آپ کو ٹوئنگ والے کوئی کرنا پڑتا چکے دیکھو ہم لوگ کا یہاں پہ ایک جگہ بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ دوسرا بھائی کا آسکتا ہے پی کر کے کیونکہ پالی کہنا ہم لوگ کوئی سب پورا دیا ہوا ہے اس کا پیمنٹ پالی کا لے رہی ہے اگر کو دوپنا دے رہی ہے پالی کا ترمک کرنے والی نہیں ہے تو سنا آپ نے مسٹر کنال جو وہاں پی اینڈ پارکنگ کے انچارج ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ پیمنٹ نہیں کروگے تو وہ ٹوئنگ آفیسر یعنی کہ ٹرافک حوالدار کو بلائیں گے اور آپ کی گاڑی کو ٹو کر لیں گے اب یہ بڑا ایک نیا قانون سمجھ میں آ رہا تھا سننے کو مل رہا تھا ہمیں یہ ڈائیجیسٹ نہیں ہوا ہم کہانی میں اور تھوڑا اندر گھسے تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے کا نظارہ سامنے آتا آئیے آئیے دیکھتے ہیں اب کہانی ایک نیا موڑ لے رہی ہے یہ شخص ہے مسٹر وشنو میوارا جن کا دن میں دو بار یہاں شانتی شوپنگ میں کام پڑتا ہے یہ آئے آ کر کے انہوں نے روز مرہ کی طرح اپنی بائیک کو وہاں لگایا انہیں نہیں پتایا کہ ایک تاریخ سے ایک مارچ سے یہاں منپا پرشاستن نے کسی کو کانٹریکٹ دیا ہے یا خود شروع کیا ہے پے اینڈ پارک سٹارٹ ہو گیا ہے ان کا مسٹر کنال کے ساتھ کسی بات پر بحث ہو گئی پھر بھی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں پارکنگ کر کے جا رہا ہوں لوٹ کے آتا ہوں آپ سے آ کر کے میں بات کرتا ہوں اور ان کی ایک عادت ہے جو وہ عادت آج ان کے لیے پلس پوائنٹ بن گئی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو میرا بھائندر کے لوگ ہیں ان سب کو اس سے سیکھ لینی چاہیے جو انہوں نے کیا وہ آپ سب کو کرنا چاہیے کیونکہ میرا بھائندر شہر میں منپا پرشاستن ٹرافک بھی واغ اور پین پارک کے نام پر جس طرح اس سے شاید آپ تھوڑا بہت بچ سکتے ہیں انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے اپنا اسکوٹر وہاں پارک کیا تو انہوں نے اس کا فوٹو لے لیا یہ دیکھئے یہ فوٹو انہوں نے پارک کرتے وقت لیا تھا جب یہ واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی گاڑی یہاں پر نہیں ہے انہوں نے مسٹر کنال سے پوچھا کہ میری بائیک کہاں گئی انہوں نے کہا ٹوئنگ حوالدار ٹوئنگ ویبھاگ ٹرافک کا ہے وہ اٹھا کے لے گیا انہوں نے پوچھا کیوں لے گیا کہتا ہے آپ کی گاڑی جو ہے وہ پارکنگ میں نہیں تھی انہوں نے کہا تھا یہ رہا میرا فوٹو میں آپ کے سامنے پے کر کے گیا ہوں پارک کر کے گیا ہوں آپ کو میں نے پیمنٹ کا کہا میں آ کر کے بات کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پینٹ پارکنگ ہے آپ نے گاڑی میری کیسے لے جانے دی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا آئیے ہمارے ساتھ بنے رہیے انہوں نے کیا کہا وشٹو میوڑا نے کیا کہا آئیے ساتھ میں لگا کہ گیا تھا انہوں نے مجھے پیسا چار تو نہیں بتایا آئں میں نے بولا میں آ کر دیکھوں گا آئں تو انہوں نے گاڑی میری اٹھوا دی تو ہنگ بالکی آئیے لے گا آپ کے گاڑی تو ہنگ بالکی آئیے لیے جو روس بتا رہے ہیں وہ اس کے ذریعے جانکاریاں پبلک کو نہیں ہوتی ہے تو اس سے انجانے میں کیا ہوتا ہے گئر سمجھ بھی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں تو ہم لوگوں تک جیادہ سے جیادہ ان کو بتا سکے وہ شخص وشنو میوارا جب واپس آتا ہے اس کو وہاں اپنی بائک نہیں ملتی ہے تو وہاں کے انچاج کنال سے وہ پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹو کروا دیا کیونکہ آپ نے اس کی پیمنٹ نہیں کی وشنو میوارا نے دیکھا کہ جس طریقے سے کبھی منپا کے باؤنسر کھڑے رہتے تھے اب یہ پی اینڈ پارک میں کچھ لڑکے کھڑے ہیں تو کسی انشت کی آشنکہ سے انہوں نے زیادہ بحیث نہیں کر کے عام آدمی پارٹی کے اوپا دیکھ ایڈوکیٹ بھاس کر مال کھڑے کو فون کیا اور انہیں بلایا ان کے ساتھ وہ وہاں پہنچے جہاں پر ان کی گاڑی ٹو کر کے لے جائی گئی تھی آئیے دیکھتے آگے کی ریپورٹ میرا روڈ اسٹیشن سے کنکیا میں جہاں پر یہ گاڑیاں ٹو کر کے لائی جاتی ہیں وہاں تک کا ایریہ دو سے تین کلومیٹر کا ہے وہاں جانے کے لیے ہارلی دس یا پانچ یا دس منٹ لگتے ہیں لیکن آپ کو یقین نہیں ہوگا جب رکشہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ میں ہم اس طرف گئے تو پیتالیس منٹ لگے وہاں پہنچنے میں خود رکشہ والے کا کہنا تھا کہ جہاں پر ٹرافک جام ہوتا ہے گاڑیاں نکل نہیں پاتی ہیں گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں وہاں ٹرافک حوالدار نظر نہیں آتا ہے یہ وہاں نظر آتے ہیں جہاں گھات لگا کر کے چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں جہاں انہیں نظر آتا ہے کہ یہاں سے کوئی نکلے گا تو اسے دبوچہ جائے گا اور اس سے پیسے وصل کیے جائیں گے یہ کہنا تھا رکشہ ڈرائیور کا خیر ہم آگے بڑے اور ہم بھاسکر ایڈوکیٹ بھاسکر اور وشنو میوارہ کے ساتھ ہم پہنچے وہاں پہ جہاں پر ان کی بائیک کو ٹو کر کے لیا گیا تھا پھر کیا ہوا آئی آگے دیکھتے ہیں عام آدمی پارٹی کے اوپا دیکھ ایڈوکیٹ بھاسکر مال کھیڑے وہاں پہنچے جہاں پر وشنو میوارہ کی گاڑی ٹو کر کے لے جائی گئی تھی بھاسکر جی نے وہاں کے پی آئی سے یہ پوچھا کہ آپ کس وجہ سے ان کی گاڑی ٹو کر کے لائے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پین پارکک سے فون آیا تھا کہ گاڑی یہاں پہ نو پارکنگ میں پڑی ہے آپ اسے اٹھا لے جائیے جب بھاسکر مال کھیڑے جی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہاں وہ گاڑی جو ہے نو پارکنگ میں تھی تو انہوں نے ایک فوٹو بتایا آپ بھی دیکھئے اب دونوں فوٹو آپ کے سامنے ہیں آپ خود اسے دیکھ کر کے اندازہ لگائیے کہ پہلے پارکنگ کس طریقے سے کی گئی تھی بعد میں کس طریقے سے جان بوجھ کے لائن کے باہر اسے رکھا گیا اور ٹو والے کو فون کیا گیا یہ ایک غلط پریکٹس کی طرف اشارہ کر رہا ہے ایڈوکیٹ بھاسکر نے پی آئی کو فوٹو بتایا کہ پارکنگ کے وقت کس طریقے سے گاڑی لگائی گئی تھی اور اسے جان بوجھ کر کے کیونکہ ان کی بحث ہوئی تھی وشٹو میوارا کی وہاں کے پہ اینڈ پارک کے انچاز سے کچھ بحث ہوئی تھی جس کا حصہ نکالنے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے کیا اب انہوں نے کیا یا نہیں کیا یہ ایک جانچ کا وشہ ہے لیکن جو ہوا وہ عام ناگری کو کے ساتھ ایک غلط پریکٹس کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ کہنا تھا ایڈوکیٹ ڈاکٹر بھاسکر کا وہاں کے ٹرافک پی آئی کو اب ڈاکٹر بھاسکر نے جب وہ فوٹو انہیں دکھایا کہ یہ وشٹو میوارا کی عادت ہے کہ وہ اپنی پارکنگ کے وقت فوٹو نکالتے ہیں جس کے چلتے ہی یہ معاملہ فلال وہاں سلج گیا لیکن آگے کیا پھر ہم جب لوگ ادھر آئے تو ہم نے ان کو پوچھا کہ ان کی گاڑے کیوں ٹھوک ہوئی ہیں تو انہوں نے بولا کہ یہ ڈبل پارکنگ میں کھڑی تھی وہ فوٹو مانگائے تو جب کی تھی گاڑی اس کی جو پوٹو مانگائے ہم نے دیکھے کہ وہ جو گاڑی کھڑی تھی ان کے پاس جو پوٹو تھا وہ رستے پہ کھڑا کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پارکنگ والا تھا دوسرا تو کوئی انسان ایسا نہیں کرے گا کہ ان کی گاڑی پارکنگ میں سے نکال کے ایسا روڑ پہ کھڑا کریں ایسا دوسرا کوئی وقتی نہیں کر سکتا لیکن جو پی اینڈ پارک والا جو پرسل ہیں اس نے یہ گاڑی نکال کے باجو میں کھڑی کر دی اور انہوں نے ٹوکر کے لئے کیا ہے دیکھیں ابھی یہ ایسا اگر چلے گا نہیں تو ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے انہوں نے پارک کی ویوستیت ان کا کہنا ہے کہ مانے ڈھنگ سے پارکنگ کی گاڑی آ ویوستی طریقے سے پارکنگ لین سے باہر نظر آئی پولیس کو یہ معلوم نہیں ہے تو اب اس کی پوری جو سیچویشنز ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے دیکھیں ابھی اس میں کیا ہے پی آنڈ پارک میں اگر وہ پارک ہے تو یہ تو پیسے دینے ہی والے تھے ایسا نہیں ہے کہ پیسہ نہیں دے کے ایسا ہی لے کے جاتے تھے ایسی تو بات نہیں ہے ابھی پی آنڈ پارک میں اگر پارک کرتے تو اس کی جمعیداری ہے نا وہ اس کو سمال لے کی ویہیکل کو اگر پیسہ لے رہے ہو تو اس کی جمعیداری بھی لو ایسا نہیں نا کہ وہ اس پیسے نکالا اور روڑ پر کھڑا کر دو اور ٹوہویں لے کے جائے چوری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے پی آنڈ پارک اگر ایسی پی آنڈ پارکنگ ہو رہی ہے تو یہ پی آنڈ پارکنگ پر ہونی چاہیے وہاں پی سانتی شاپنگ سینٹر کے سامنے جو پارکنگ ہو رہی تھی وہ ایسے لوگ پارک کرتے تھے جو ایتنا پی کر نہیں سکتے تھے ایسے لوگ پارک کرتے وہاں پر یا جن کو ایک پانچ دس منٹ پاندرہ منٹ کا کام ہوتا ہے ایسے لوگ وہاں پر پارک کرتے ہیں شانتی شاپنگ سینٹر میں کچھ کام ہوتا ہے جروری تو وہ پاندرہ منٹ کے لئے پارک کرنا یہ کوئی پی آنڈ پارک کرنے کے لئے جگہ نہیں ہونی چاہیے آئیڈیالی لیکن پھر بھی بی آم سینے ایم بی آم سینے اگر انہوں نے کیا ہے پی آنڈ پارک اس کا تو ویروضی ہونا چاہیے یہ سامانے لوگوں کے لئے آم لوگوں کے لئے ان کے ہیت میں نہیں ہے پریشانی ہے ان کے لئے ان کے لئے بہت پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ کیا ہے ایم بی ایم سینے ایک کمائی کا ذریعہ کر کے ان کو چالو کیا ہے پی آنڈ پارک لیکن یہ کمائی کا ذریعہ جو ہے یہ آم لوگوں کے لئے ان کے ہیت میں نہیں ہے آم لوگوں کے اگنشت میں ہے یہ تو اس کے لئے آپ ایز ایڈوکیٹ یہ پدوی پر آپ ہیں جنتا کے لیے کیا سوچ رہے ہیں اور ان کے لیے کیا آپ آگے کیا ایکشن دینے والے ہیں ابھی یہ جو پوٹو دیکھے ہیں ایسی اگر کرتو ہمیشہ ہوتی رہے گی تو عام انسان اس میں پیستا رہے گا اگر یہ پیستے رہیں گے تو ہم شانت نہیں بیٹھیں گے کیونکہ ہم تو عام لوگوں کے لیے بنے ہیں تو عام لوگوں کے اوپر کوئی بھی اتیچار یا کوئی بھی illegal کچھ یہ ہوتی ہے ایکٹیویٹی تو ہم اس کے اگنسٹ میں آواز اٹھائیں گے ہم کمیشنر صاحب سے ملیں گے ان کو لیٹر دیں گے ان کو بولیں گے کہ بھائی ایسی کرتو نہیں ہونی چاہیے پی آئین پارک کے لیے ہم ایم بی ایم سی کمیشنر تو آپ اس کو جائز باندھیں تو یہ جو پی آئین پارکنگ جو چالو کی ہے شروع کی ہے تو یہ جنتا کے ہیت میں آپ سمجھ رہے ہیں یا جنتا کو پریشن دنے کے یہ تو جنتا کی ہیت میں ہے ہی نہیں کہ وہاں پہ جو پارکنگ کرتے ہیں وہ لوگ آم لوگ ہوتے ہیں جن کو دس پندرے منٹ کا کام ہوتا ہے ایسا نہیں چلے گا کہیں تو پارکنگ ایسی ہونے چاہیے کہ جہاں پہ پیسہ نہیں دینا پڑے کئی ساروں سے فری پارکنگ ابھی ہم وہاں پہ کسی سے بات کر رہے تھا ایک سامانی آدمی تھا اس نے آکے ایک پین پوئنٹ کیا کہ پہلے تو یہ جو انہوں نے آفیس کھولی ہے وہی illegal ہے جو کنٹینر گٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے پہلے تو وہی illegal ہے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ اتنی ساری موبائل کی دکانے ہیں سب سے سو روپے کا پاؤتی دے کر وصولی کی جاتی ہے اور یہ پین پارکنگ اور الگ سے چالو کر دی تو آپ کو لگتا ہے وہاں سے جنرل گاڑیاں پاس ہوتی ہے تو ٹرافک کو ایفیکٹ نہیں ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو ویسے ہی وہاں پہ اتنی ٹرافک جمع ہو جاتی ہے تو اب یہ پین پارک والی جگہ اگر وہ لے لیں گے پین پارک کے لیے تو اس سے اور ٹرافک جمع ہونے کے چانسے سے ویسے ہی وہاں پہ اگر ایک گاڑی کھڑی ہوگی تو دوسری گاڑی نکلنا مشکل ہے تو یہ اگر جان میں رکھتے ہوئے اگر وہاں پہ پین پین پارک نکال دیا تو وہ بڑی میروبانی ہوگی کمیشنر صاحب کی یہ میرا ماننا ہے تو اس پر آپ سنگیان لیں گے اس کے بارے میں ہم کمیشنر صاحب سے ملیں گے دونوں کمیشنر صاحب سے پولیس والے اور ایم بیم سی والے اور ان کو لیٹر دیں گے کہ ایسا اتیچار آم لوگوں پہ مت کرو یہ سب اتیچاری ہے کیونکہ ساداران لوگ وہاں پہ پین پارک کرتے جن کے پاس پین پر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے یا کچھ تو جگا رہا گزارہ ہو رہا ہے ان کا یہ مہینگائی کے دمانے میں بھی تو وہ لوگ وہاں پہ بیچارے پارک کرتے تو ان کا بھی گاڑھی وہاں سے اٹھائیں گے یا پہ دو چار سو روپے بڑھنے لگائیں گے تو کیسا چلے گا ہم جنتہ کو لٹنے کا کتنا ایک تو لیمٹ ہونا چاہیے کچھ تو لیمٹ ہونا چاہیے جب ہم وہاں پر پی اینڈ پارکنگ کے چارجز کا اولوکن کر رہے تھے ان کے ریٹ کارڈ کو دیکھ رہے تھے تب آس پاس کچھ لوگ کھڑے تھے جو سامانیے لوگ تھے آم آدمی تھے انہوں نے اپنی کیا پرتکریہ دی آئیے سنتے ہیں پہلے آپ کو جگہ نتی سائٹ کرنا چاہیے اور گاڑی لگانے کا پارکنگ بنانا چاہیے اس کے بعد پی اینڈ پارک کا آپ کو اپسن ڈالنا چاہیے آپ کے پاس جگہ ہے نہیں آپ کے پاس جگہ ہے نہیں آپ نے پہلے ہی پارکنگ کا ایلاو کیا ہے پہلے ہی پرابلم ہے جنتہ کا بھی پرابلم ہے اور دکاندار کا بھی پرابلم ہے آپ کے پاس پارکنگ نہیں ہوگا ہم آپ کی دکان پہ نہیں آئیں گے نیکسٹ اوپسن دونے گے اچھا ہم نیکسٹ اوپسن پہ جائیں گے ہم جب نہیں ہے کہ میرا روڈ آتے ہیں ہمارے اور بھی ادھر سائیڈ میں ہوں گے جہاں پر پارکنگ کا پیسہ نہیں لگے نہیں لگے کیونکہ آپ کو جو خریدنا ہے وہ بنا پارکنگ کے آکے جہاں ریگلر آپ کھڑی کرتے ہو ایسا گاڑی کھڑی کرو گے اچھا تو اس سے دکانوں کو بھی نقصان ہو گیا ہمیں اگر سو کسٹمر آتے ہیں اس میں سے 50 بیڑاٹ پارکنگ کے لاؤڈ جائیں گے واپس آپ کی دکانداری پہ بھی کافی اثر دیکھے گا تو کیا آپ کیا سوچ رہے ہیں جیسے یہ یہ یہاں کا جو ایم بی ایم سی کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ جنتا کے ہت میں جا رہا ہے یا جنتا کو پریشان کرنے نہیں ہے جنتا کو پریشان کرنے کے لیے موسیقی اس میں ایک پیٹیشن بھی ڈالنا پڑے گا کوٹ میں ڈالنا پڑے گا یہ مارکٹ اسوشییشن جتنے بھی دکاندار ہیں ان کا اسوشیشن کی طرف سے ایک پیٹیشن ان کو ڈالنا ہوگا یہ ہے کس کا پاسہ لے لے لوگ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اسی ہی کھڑی کر کے چلے جاتے تھے اسے کھڑی کر کے جاتے تھے لیکن آتی تھی نا ٹرافک ڈیو آتی تھی ان کو چارج مال گاہری اٹھا کے لیے آتی تھی نا وہ ابھی بھی آتی ہے ابھی بھی آتی ہے ابھی بھی آتی ہے ایکسٹر سویدہ آپ کے لیے کیا کر رہے لوگیں یہ آپ کے لیے الگ سویدہ کی گئی ہے کیا سویدہ کی ہے نہیں یہ روڑ جام ہو رہا ہے ہم ٹیکس بھر رہے یہ کیا ہے کس کا یہ یہ میری بات سنو یہ یہ لوگیں جو ہیں اس کو اپنے آتی تھی ان کو کانٹیکٹ کانٹیکٹ پر کام رہا ہے پورا ٹینڈر پر کام رہا ہے یہ سب نہیں چھلیں گا تو کیا میسیج ہے آپ کو بھی میسیج یہی ہے کہ ٹینڈر پر کام مت کرو اور یہ بھی چھو ٹھیک ہے یہ لگا دیا آپ نے اوکی یہ کٹرا پہ لگایا آپ نے اوکی کچھر آلو آپ کو ایک سے دو ہو گیا دوسرا بھی آ گیا ہیں یہ بھی آگیا ان کا بھی آگیا بھی یہ کیا ہے سر یہ تو یہ آپ کی نظر میں یہ گھٹر پر رکھنا بھی ان لیگل ہے ان لیگل ہے بالکل بھی اور یہ جو دکان ہے اور یہ جو دکان ہے اور یہ جو دکان ہے یہ روز کا لوگ لوگا دو سو روپا لیتے لوگ سو روپا صبح کا سو روپا شام کا لیتے لوگ اچھا اسے کون کونٹیکٹر ہے کیا مانا ای ڈونڈ نو اچھا دو سو روپا لیتے روز کا ہی ان لیگل ہے ان لیگل ہے سب ان لیگل ہے سب ملی بکت ہے پرشاہ صند کی ہے کہیں پبلک کی سنو رہی نہیں ہو رہی ہے کہیں نہیں ہے اور دوسری باتی ہے یہ کل تک کیا ہے بی ایم سی ای ای ڈی او اگرہ ان کو چارج مار دی دی آج ان کو کونٹیکٹر سائی دیا یہ سوال ہے یہ تو چین مار دی آنکھو چین موجود ہیں کہیں پرشاہ صحیہ صحیح کتھر دی آب کھڑ کرنا چیزی دی دین ان کو تک کھڑ کریں ایسی ہے کہ آپ مار دنیا ہے کہ فکاری آب کھڑ کریں چاہم مار گونہ ایسی ہے بھی چاہم مار گونہ میرے پرشاہ فکاری آب کھڑ کریں میرے سامنے میں آب کھڑ کریں صحیح خیل کرنے کے لیے وہ مسلو رسے کے لیے گاڑی اندار لگایا تو اس کو بولتا ہے ہم نے لوگوں کو نہیں محلوم ہے تو کبھی تاریک سے انہوں نے یہ بھی میں پرک کر دیا ہے پبلک کے پاس کہیں بھی پرکھنی کبھی ماں پرکھنی之前 آپ کے نظر میں یہ کیا جنتہ کے حط میں جا رہا ہے یا جنتہوں کو پریشان ہی ہو سکتی ہے یا یہ تغلق کی فرمان جیسا لگ رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے میں بلکل اس میں یہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں کہ لوگوں کو ایک طریقے سے پوری طرح سے ہر لیول پہ کیسے کاٹا جائے یہ جو پریتن ہے میرا بائندر بانگت پالی کا کھا اور جو ستہ میں بیٹھے آگ بند کر کے لوگوں کو صرف روپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بلکل ایک رونگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ابھی تک یہ چیز دیکھیں گئی تھی کہ odd and even wave میں یہاں پہ پارکنگ ہوتی تھی آج جو بھی ڈے رہا ہو but even though ان چیزوں کو اگر یہ فرید میں پارک کر رہتے لوگ odd and even میں تو اب مطلب وہاں سے بھی دبا رہے ہیں یہاں سے بھی دبا رہے ہیں station کی طرف سے وہ calculation ختم کر دیا بلکل بھی پارک کر لے گا اور رہی بات road سے بھی ختم کر دیا تو آدمی چاہے تو جائے کہاں اگر وہ parking نہیں کر پائے گا تو مطلب وہ اندر بھی نہیں جا سکتا باہر بھی نہیں جا سکتا مطلب ڈھوم پھر کے اس کو کسی کی گوز میں جا کے بیٹھنا ہے that means اس کو پیسہ دینا ہے اور اپنا نئی توکی گاڑی اڑ جائے گی اور یہ unnecessary hurdle ہے لوگوں کے سر کے اوپر اور اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو سکتا ہے ابھی نئی محسوس ہو لیکن کچھ دنوں میں یہ چیزیں دکھائیت دینے کی کہ یہ ایک ایک دو دو دن کے اندر رات اور رات کیسے یہ amendment آ جاتے ہیں کہ فری کی جو لوگ ویوستہ use کرنا چاہتے ہیں اور بیچارل پیسی سے کچھ کہتے بھی نہیں تو اس کو فری کو کیسے پیسے میں تبدیل کیا جائے یہ ہر چیز ہر ایک ایک چیزوں کو پیسے میں تبدیل کرنے کے لیے ہر چیز تنمٹ کی جا رہی ہے اور یہ ہمارے میرہ بائندر کے واسطیوں میں بہت بھاری پڑ رہا ہے اور اس چیز کو بہت مشکل سے یہ آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ اس طریقے سے کرنے سے آم جنتہ کو پریشانی ہونے والے والے بلکل بلکل یہ پریشانی تو ہوئی رہی ہے نا کیونکہ آخر یہاں کی عام جنتہ جائے تو کہاں جائے ایک ووٹ دینے کا جو ادھکار ہے اس کے سامنے جو ایک ناغری کا ادھکار ملتے ہیں وہ کہیں اس شہر میں دکھائی نہیں دیتے صبح گارڈن میں جاتے ہیں تو سرکاری ٹوائلٹ میں سے بدبو کی بھب کی نکلتی ہوتی ہے خانہ خانے جاؤ تو جی ایسٹی بھرنی پڑتی ہے گاری چلاو تو گاری کا ٹیکس بھرنا پڑتا ہے اور دوسری ٹیکس بھی لاغو ہیں ان کے اوپر یہاں رہو تو آپ کو گھر ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ تو گنیمت رہی کہ پچھلی بار اسی منپانے تگلک کی فرمان جاری کرتے ہوئے پیدل چلنے والوں پر ٹیکس لگایا تھا یہ تو گنیمت رہی کہ یہاں کی جنتہ جاغرک ہوئی اور انہوں نے وہ ٹیکس واپس کروا دیا ٹھیک اسی طریقے سے عام لوگوں کے ادھکار کے جو دائرے میں چیزیں آتی ہیں ان پر بھی یہ منپا میرا بہندر کا منپا پرشاسن کس طریقے سے ٹیکس لگا رہا ہے یہ یہاں کی عام جنتہ کے بیانوں سے آپ نے دیکھا سنا اور سمجھا تو آپ لوگ بھی سترک ہو کر کے اپنی گاڑیاں پارک کریے فیلال ایمی نیوز کے لیے میں راجی شرما چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں